ہلو فرینڈ السلام علیکم تو آج کی ہماری ویڈیو کوکٹیل کے چکس کے اوپر کہ کوکٹیل کے چکس کی اچھی گروت کے لیے ہمیں کوکٹیل کو دن میں کتنی دفعہ سارٹ پوٹ ڈالنا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ فرینڈ ہے جن کے ساتھ ایشو آتا ہے کوکٹیل کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کوکٹیل کے چکس جو ہے وہ نہیں گرو کر رہے ہیں ہمارے کوکٹیل کے چکس جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور کس وجہ سے ہوتی ہے تو آج ہم نے اسی کے اندر بات کرنی ہے اپنی ویڈیو میں کہ ہم کوکٹیل کو ہم نے اس کا ڈائیٹ بلین کیسے سیٹ کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پیر کی جو ہے وہ گروت ہیلتی رہے ٹھیک ہے تو میں اس میں آپ کے ساتھ یہی یاد شیئر کروں گا تو اس سے پہلے اگر ہمارے چینل پر نیو اندھے چینل کو سبسکرائب کر لیے سالا کے بیل نوٹیٹیشن کو آن کر لیے اگر آپ نے کوکٹیل کے پیر رکھے ہیں کیونکہ کوکٹیل ہی ایسے ہیں کوکٹیل بغیر سارٹ فوڈ کے چکس کو کبھی بھی اچھا نہیں پالتا بہت ہی کی بیچ میں سے اگر شادر نادر کوئی کوکٹیل پال لے لیکن یہ زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کا جو کوکٹیل ہے وہ اپنی چکس کو فیڈ نہیں کرواتا بغیر سارٹ فوڈ کے تو سارٹ فوڈ کوکٹیل کے لیے خاص طور پر بہت ہی زیادہ ضروری ہے جن چیز جن بھائیوں کو نہیں پتا وہ آج کی ویڈیو دیکھ لیں انشاءالہ ان کو پتا لگ جائے گا لیکن آپ نے اگر آپ کوکٹیل کو سارٹ فوڈ دے رہے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ اس کو پھر اوار ڈورز بھی نہیں دینی اوار ڈائیٹ بھی نہیں دینی اس کو جس کی وجہ سے آپ کے کوکٹیل کو نقصان پہنچ سکتا ہے آپ کے کوکٹیل کو فیٹ کا پرابرم ہو سکتا ہے اس کی چربی ہو سکتی ہے تو آپ کیونکہ ابھی جس سہا سے لوگوں نے رکھی ہیں کالونیوں میں بہت کم لوگوں نے رکھی ہیں کیج بائی کیج رکھیں ہیں تو وہ چھوٹے کیجوں میں تو زیادہ تر لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں تو وہ جس کی وجہ سے وہ آور ڈائیٹ دیتے ہیں کوکٹیل زیادہ اوڈ نہیں سکتا جس کی وجہ سے اس کو فیٹ پرابرم ہو جاتی ہے تو وہ اگز بغیرہ نہیں دے رہا تو آپ کہتے ہیں ہمارا پیر تو اگز نہیں دے رہا ہمارا پیر خراب ہے اس کو بیج دیتے ہیں آپ تو اس طریقے سے نہیں کرنا آپ نے سب طریقے سے اگر آپ کے پاس پیر ہے نا تو فی پیر اگر آپ کے پیر نے ایکس نہیں دیئے ہوئے ٹھیک ہے تو آپ جو ایک نارمل ان کو سوارٹ پوٹ کا یوز کروائیں وہ ان کو ایک بریڈ ہوگی ایک بریڈ آپ ان کو دے سکتے ہیں تو نارملی سوارٹ پوٹ میں جو ہے نا وہ ایک بریڈ دی جاتی ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ رس اور انڈا مکس کر کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے کالے چنے آ جاتے ہیں گندوم آ جاتی ہے تو اس چیزوں کو آپ نے جو ہے نا وہ اگر آپ کے پاس ایک پیر کو اگر آپ ڈائیٹ دے رہے ہیں تو اگر اس پیر نے اگر بھی نہیں کیے ہوئے ٹھیک ہے اگر اس نے لے نہیں کیے تو ایک نارمل ہم جس سے وہ کھانے والا چمچ ہوتا ہے نارمل وہ آپ نے اس کو جو ہے وہ سارٹ پوٹ کے دو چمچ پروائیڈ کرنے ہے ٹھیک ہے آپ اس کو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ صبح صبح اٹھ کے تو صبح صبح اچھے بجے آپ اس کو ڈال لیں وہ نہیں ہے بلکل بھی ٹھیک ہے لیکن آپ ایسے ان کی روٹین سیٹ کریں نا کہ پھر اسی روٹین کے اندر ان کو آپ لے کر چلیں اسی روٹین میں ان کو روز ڈالا کریں ٹھیک ہے تو آپ ٹائمنگ ریکھ لیں جس ٹائمنگ آپ نے جو ہے وہ اپنے وٹ کو سارٹ پوٹ ڈالنا ہے تو وہ اسی ہی آپ سے ڈالنا ہے بے شک آپ ایک پوٹ جو ہے ڈال رہے ہیں یا چنے ڈال رہے ہیں یا گندوم ڈال رہے ہیں تو وہ اپنے چمچ کے حساب سے آپ لے لیں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ ان کو ڈالیں جو ایک سارٹ فوڈ ہے وہ آپ نے جنہوں نے ایک نہیں دیئے تو وہ آپ دو چمچ جو ہے ان کو ڈال دے ٹھیک ہے اور اگر انہوں نے ایک دیئے میں ہے تب بھی آپ نے یہی روٹین رکھنی ہے جس ٹائم اگر آپ دیکھیں اس کے چکس نکل آئے ہیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں تو پھر آپ نے اس کی جو چمچ کی تعداد ہے وہ دو بڑھا دینی ہے چار کر دینی ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے چار جو ٹیبل سپون ہے وہ آپ نے ان کو سارٹ فوڈ پروائیڈ کرنا ہے جو ان کے لیے بہت زیادہ اچھی اور نارمل ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ اول ڈائیٹ نہیں ہوگی وہ ٹھیک ہے تو اگر آپ کے چکس زیادہ ہیں پھر آپ تھوڑا سا اوپر نیچے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر فرض کریں آپ کے چکس چار ہیں تو آپ ان کو چار چمچ ڈالیں ٹھیک ہے جو نارمل ٹیبل سپون ہوتے ہیں تو وہ آرام سکون سے وہ کھا کے تو اپنے چو چکس کو ہے وہ فیڈ کروائیں گے اس کے اندر کوئی اول ڈائیٹ نہیں ہوگی کوئی کسی قسم کا نہیں ہوگا اسی طرح اگر آپ یہ سارٹ فوڈ ڈالیں اگر آپ چینے یا گندم ڈالیں ہیں تو ابھی یہی پروسیس رہے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ ان کو دن میں کتنی دفعہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب دن میں بزیاری بات ہے بار بار تو آپ سارٹ فوڈ نہیں بنیں گے تو اگر آپ ان کو چینے وغیرہ آپ نے رکھے ہیں تو چینے وغیرہ آپ ان کو ڈال رہے ہیں تو چینے وغیرہ آپ نے جو صبح بھی گوئے ہیں وہ آپ نے جو رات کو آپ بھی گوتے ہیں زیادہ تھوڑے بھی گولیں صبح آپ نے ان کو ڈالنے ہیں صبح ڈالنے کے بعد اس کے بعد آپ نے ان کا پانی چینج کر دینا ہے پانی چینج کر کے تو پھر آپ اس کو رکھ دیں ٹھیک ہے دن میں ایک سے دو دفعہ پانی چینج کریں خاص طور پر گرمیوں کے اندر ٹھیک ہے گرمیوں کے اندر وہ سمیل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بیکٹیریا اور فنگرس بغیرہ لگنے کا ڈر ہوتا ہے تو وہ آپ دن کو بھی اثر کے ٹائم ٹائم رکھیں ایک آپ نے صبح فرس ٹائم ڈالنا ہے دانہ تو ہر ٹائم ان کے سامنے پڑا ہی رہتا ہے نا فیڈ تو آپ نے ایک اثر کے ٹائم رکھنا ہے آپ ایک صبح ٹائم رکھ لیں تقریباً نو سے دست کے دوران رکھ لیں آپ ٹائم اگر آپ اتنے بجے تک فری ہوتے نہیں تو اگر آپ پہلے رکھتے ہیں تو کوئی ایسیو نہیں ہے آپ ان کو صبح ڈال سکتے ہیں تو آپ ان کا ٹائم رکھ لیں صبح کے ٹائم ڈالیں اور پھر اس کے بعد آپ اثر کے ٹائم ڈالیں ٹھیک ہے اثر کے ٹائم ڈالیں ان کو باقی جو ہے نا وہ ناروی جو بیج میں گیپ آتا ہے اس کے اندر وہ اپنی فیڈ بغیرہ دانہ بغیرہ جو آپ نے ان کو ڈالا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو زیادہ وہ چکس کو بھی پرابلم نہیں ہوتی کہ آپ کو جی اب میں صورت کو ڈال رہا ہوں تو میں نے ان کو جو ہے وہ دانہ جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ڈالنا کیونکہ دانہ تو ان کے لیے بلکل مست ہے مست جس کو کہتے ہیں نا دانہ تو ڈلنے ہی ڈلنے تو وہ دانہ جو ہے وہ ڈلنے ہی ڈلنے تو اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے دن میں آپ ان کو دو دفعہ ڈائیٹ دیں اگر آپ نے اچھے چکس ہی گروت کرانی ہے کیونکہ بہت سارے فرینڈ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ڈال دیتے ہیں ڈال کے صبح اور جاگے نیکسٹ اگلے دن صبح ڈالتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی پہلے اسی طریقے سے ہی کرتا تھا میں بھی اسی طریقے سے کرتا تھا میرے چکس بہت ایکسپائر ہوئے ہیں میں نے بھی بہت زیادہ دیکھا ہے لیکن انسان سکھنے سے ہی ان کو پتا چلتا ہے مجھے نہیں بتاتا جیسے جیسے کیا آپ انشاءاللہ مجھے پتا ہے اسی طرح میں آپ دوسروں کو بھی آ کے بتا سکتا ہوں اسی طریقے سے تو یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو کرنے سے ہی پتا لگتا ہے تو آپ اسی طریقے سے بھی بہت سارے فرینڈ ہیں جن کے چکس وغیرہ مار جاتے ہیں کافی ڈیشارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ ڈیشارٹ نہ ہوا کریں گے یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے انسان کی کچھ غلطی ہیں اپنی بھی ہوتی ہیں اسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جنگلات میں جو چیز چاہے وہ کھا سکتے ہیں وہاں پر نیچرل ڈائیٹ وہ ادھر ہمارے اس کے اندر ہے ہم اس کو جنگلات والی چیزیں تو نہیں دے سکتے لیکن ہم پوری کوشش کیا کریں کہ ان کو اچھی سے اچھی خوراک دیں تاکہ جو ہے وہ آپ کے پاس اچھی سے اچھی بریٹ کریں خوراک دینا ہمارا کام ہے بریٹ کرنا آپ کے برز کا کام ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو ایک ڈائیٹ پلان اور اسی طرح لے کر چلیں ناروی نہیں یہ کہ آپ کوکٹیل کی بات کریں ناروی نہیں بھی اگر آپ نے برز رکھے ہیں تو ان کو ایک ڈائیٹ پلان کے ساتھ لے کر چلیں یہ نہیں جس ٹائم دل کیا جا کے ڈال دیا جس ٹائم دل کیا تو نہ ڈالا یہ نہیں ہے روٹین بنائیں اپنی روٹین کے ساتھ سے لے کر چلیں گے تو آپ کا برز کبھی بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں کرے گا اچھے طریقے سے وہ مینٹین رہ کے چلے گا اپنی بریٹ کرے گا اچھے طریقے سے اس کو پتا ہوگا کہ یہ میرا دانے کا ٹائم ہے کیونکہ برز ہے نا سینس کے اندر بھی یہ سینس رکھتا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے کہ میرا ٹائمیں کی آیا میں جس ٹائم صبح آتا ہوں اپنے برز کے ٹائم ان کی ٹائمیں ان کو پتا ہے جیسی میں اوپر آتا ہوں تو وہ شور ڈالتے ہیں ادھر اوڑنا شروع ہو جائے تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اب ہمارے دانے کا ٹائم ہو چکا ہے اب ہمیں یہ دانہ ڈلیں گا تو اسی لیے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ طریقہ کار لے کر چلیں ٹائم ٹیبل لے کر چلیں تو انشاءاللہ اپنی جو ہے نا وہ کوشش پوری کیا کریں ٹھیک ہے آپ کی چیز جو ہے کچھ ہماری ویسے تو ظاہری بات ہے زنگی موت اللہ کی آدمی لیکن کچھ ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے ہماری جو ہے نقصان ہوتا ہے ہمارے چیز وغیرہ ایکسپائر ہوتے ہیں وہ ہماری کچھ اپنی زیادہ بیج میں جو ہے وہ خفلت ہوتی ہے تو اسی لیے جو ہے وہ نارملی ان کا جو ہے وہ ٹائم ٹیبل بنائے روٹین کے ساتھ لے کر چلیں انشاءاللہ کسی قسم کہ آپ کو مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر پھر بھی ہے تو آپ اپنے کسی سینئر سے جو ہے نا وہ پوچھ سکتے ہیں یا سینئر نہیں ویڈیو کو لائک کر کے میری چینل کو سبسکرائب کریں سالہ کے بیل نوٹفکیشن کو آن کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو میں ہوگا آپ تک کونسا کے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اپنے برس کا خیار رکھے گا اللہ حافظ